اور یہ بات مجھے آئیے اس لیے نکتہ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تو ری بیٹلز ہو چکی تھی وہ ایک اعتبار سے ایشو جو ہے نا وہ سیٹل ہو گیا تھا جو ادھر مطمئن تھے وہ ادھر مطمئن ہو گیا جو ادھر مطمئن تھے وہ ادھر جو بیچ میں مضبضبینہ بہن ازالک رہے وہ بہن ازالک رہے لیکن ابھی یہ چونکہ یہی بالکل موقف وہ ہے جو عزبت تحریر کا بھی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر اس سے ا اگلی چھلانگ بھی لگائی ہے یعنی یہ ایک اصول بنایا وہ بنا الفاسد یا الفاسد اس کے اوپر انہوں نے ایک اور امارت بھی تعمیر کر دی ان کا کہنا یہ ہے کہ انقلاب اور حکومت اور اقتدار یہ صرف تبلیغ سے مل جاتے ہیں اس کے لیے قتال نہیں کرنا چاہیے قتال اقتدار کے بعد ہو سکتے ہیں یعنی ریاست قائم ہونے کے بعد آپ جنگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں اس چیز نے تو انہیں پھر وہی دین کے لیے حرام ہے کتال حرام ہے دوستوں والی جگہ پہ پہنچا جئے ہیں یعنی وہ یہ جو اب تیکھیں یہ لوگوں کی فکری چیزیں آپ اس میں کیسے جڑ جاتی ہیں جو قادیانیوں کا موقف تھا اس کے قریب پہنچ گئے غامدی صاحب وہیں جا کے وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ ریاست جب تک قائم نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ کو جنگ کرنے کا حق ہی نہیں ہے اور وہ شریع دلائل اس کے یہ ہے یہ جنگ ہے تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اس حصول کو سمجھ لیں کہ ہم نے جو منج اخص کیے وہ کس دور کے لیے کیے سیرت ہوئی ہے جو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم اپلائی اس دور پر کر رہے ہیں تو پھر دارو الاسلام آپ کا بن گیا تھا مدینہ اجرت کے ساتھ اگر اس کو آپ اپلائی کریں آج کے دور میں تو آج ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک موڈرن سٹیٹ کا دور ہے اس فرق کو ذہن میں سمجھ رکھیں میں اگر تاریخ میں پڑھوں گا تو بہت لمبی کانیاں ہو جائے گی میں آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھا دوں اس سے آپ کو سمجھا جائے گی بات ایک زمانہ وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ان سے جرم سرزد ہو جاتے ہیں وہ جانبوجھ کے تو نہیں کرتے بندہ قتل لیکن ان سے وہ ہو جاتے ہیں ایک بندہ ان کے آتھوں قتل ہو جاتے ہیں اب وہ بادشاہ کے ماتوب ہو گئے میرے وہ عدالت نے تو انہیں سزائے موت دینی ہے وہ وہاں سے چلے گئے مدین سٹیٹ انہیں نہیں تلاش کر سکی ریاست انہیں ڈھونڈے نہیں سکی اور وہ ادھر امن سے رہے ہیں آج کا دور وہ ہے کہ بندہ کہیں سے کہیں چلا جائے ایمل کانسی تلاش ہو جاتے ہیں اور آگے اس سے بھی مشکل دور آنے والا ہیں یہ جو الیکٹرانک چپیں آگئی ہیں اب تو ہمارے شناکتی کارڈ یہ لوگ کہتے ہیں یار وہ ویکسین سے چپ ڈال دیں گے تو انہیں بھی ڈالیں شناکتی کارڈ ہے موبائل ہے سارا کچھ ہے پتہ نہیں اور کیا کیا یار ہمیں کیا پتہ ہے یہ لائٹیں بھی ہیں ان کے اندر بھی گسا ہوا ہو تو کیا پتہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا آج کسی بندے کے لیے چھپنا ممکن نہیں رہا ہے ایک بات دوسری بات پہلے وقتوں میں بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں سکندری آزمی کیوں نہ ہو کسی کونے خدرے میں جا کے کسی نے کسی علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی ہو تو چل جاتی تھی جیسے مکہ میں قریش بیٹھے ہوئے ہیں چند سو میل پر آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنے اقتدار قائم کر لیا ہے مکہ والے کچھ نہیں کر سکتے ٹل لگا لیں کچھ نہیں کر سکتے آج سری لنکا جیسا ملک بھی ایسا نہیں کرنی دیتا تامل نادو کے پیچھے اندو تھے ریاست تھی ایک پوری لیکن سری لنکا فوج نے اکھاڑ کے پھینک دیا باقی ہم تو ہی لنبر ون فاتا والوں سے پوچھیں مشکل دنیا کا دشوار گزار علاقہ اور وہاں پہ انہوں نے دار الاسلام بنانے کی کوشش کی نا مولا فضل اللہ صاحب کا حلیٰ دار الاسلام تھا بیت اللہ صاحب کا حلیٰ دار الاسلام تھا کیا بنا ان دار الاسلاموں کا یہ وہ سوچ ہیں جو پہلے دن سے ڈاڑھ صاحب کی ہے اچھا یہاں ہی پہ آ جاتے ہیں عمران اور حسین بھی وہ کہتے ہیں ہم پہلے کسی گاؤں میں ریاست اپنا وہ بنائیں گے کلچر اور وہ کریں گے تو آج کے دور میں موڈرن سٹیٹ کے اندر دنیا کا کوئی خطہ کسی ریاست سے باہر نہیں ہے کسی نہ کسی ریاست کی عملداری میں سمندروں پہ کچھ علاقے ہیں وہ جسے انٹرنیشنل سی کہتے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ ذابطے کو آنین ہیں وہ بھی بلکل ویسے نہیں چھوڑا ہوا کہ وہاں جا کے کوئی خالد محمود اباسی اپنا جزیرہ خرید سکتا ہے لیکن یہ کہ اس پر زبردستی قبضہ کرنے کا اس کے پاس اب کوئی وہ نہیں ہے معاملہ تو باقی یہ کہ علاقہ تو کوئی نہیں ہے جہاں پر کوئی جا کے قبضہ کرے منٹین رکھ سکے اس کو برقرار رکھ سکے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو آج کے مجاہدین کو گوریلا جنگ نہ لڑنی پڑتی اسلام کی جنگ تو صفے باندھ کرے شریع جنگ تو وہ ہے جو آمنے سامنے ہو یہ جو گوریلا جنگ ہے یہ لینن کی جنگ ہے کھینچ دان کر اس کے لئے رستے تو نکالے ہیں وہ تو خیر جب بندہ مچھلی پکڑنے پہ آئے تو رستہ نکالنا کیا مشکل ہے وہ تو نکالی لیتا ہے ہفتے کو بھی پکڑ کے دکھا دے گا وہ تو لوگوں نے نکالے جی ابو البصیر اور ابو جندل اور یہ اور وہ لیکن یہ کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کوئی رستہ نہیں نکلتا ہے یہ لینن سے نکلتا ہے کیوں اس لئے کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوکے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہو کسی ریاست کے کھڑا سٹیٹ ویڈن سٹیٹ امپوسیبل تو یہ مدینہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ تھی اگر آپ آج کے دور کے اعتبار سے بات کریں ویسے اس دور کے اعتبار سے دیکھیں پورا جزیرہ تل عرب ریاست تھی تو جب پورا جزیرہ تل عرب بھی ریاست نہیں ہے تو مکہ مدینہ کی در سے ریاست ہو گئی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے قبائل کے اپنے اپنے شہر تھے کوئی مرکزی حکومت اپنا وجود رکھتی ہی نہیں تھی اور اگر کسی بھی درجے میں کوئی مرکزی حکومت کسی کو رسمی طور پر مانا جا سکتا ہے یا غیر رسمی طور پر تو وہ قریش کہلائیں گے کیونکہ مرکز دنیا کا ان کے پاس تھا جزیرہ تل عرب کا مرکز وہ تھا قرآن نے اسے مرکز قرار دیا ام القرآن قرار دیا تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں وہ مرکز دارالحکومت قرار پائے گا باقی اس کے مضافات قرار پائیں گے جیسے قرآن نے کہا ام القرآن کو خبردار کر دیں اور اس کے ارد گرجت نے ان کو خبردار کر دیں تو ان ارد گرد میں سے حضور نے پہلی اٹیمٹ طائف کی پھر آپ کو کھڑکی کھل گئی مدینہ وہاں تشریف لے آئے وہاں آپ کو بیس کیمپ ملا ہے جس کو یہ دارال اسلام کہتے ہیں وہ دارال اسلام آپ کی اسطلاح ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ ڈیفائن کریں گے ہم اسے مانیں گے لیکن ایک سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن دارال اسلام کی ڈیفینیشن سے مختلف ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اس میں غامدی صاحب کی غلط فہمی کی بات بھی دور ہو جائے گی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ جو ان سے سوچ سے پیدا ہوتی ہے عمران حسین صاحب جو بات کہتے ہیں اس کا بھی اضالہ ہو جائے گا اور یہ جو عذبت تحریر کے دوست جو بات کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ در حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت کا مسئلہ نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ منحج کا مسئلہ ہے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ سنت تو کامل تابداری مانگتی ہے اس میں تابداری ضروری نہیں ہے تو ہم نے اصولی رینمائی لی ہے جب ہم نے اصولی رینمائی لی ہے تو ہم نے اس دور کے دارال اسلام کو آج کی ریاست کے اوپر قیاس نہیں کیا ہے ہم نے آج کی ریاست کو آج کے حالات کے اعتبار سے سمجھا ہے اور اگر اس دور سے ہم رینمائی لے رہے ہیں تو پھر پورے عرب کو ریاست مان کر اس ریاست کے اندر جو مدینہ کی حیثیت بنتی ہے یعنی سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی اس طور پر لے رہے ہیں جبکہ آج کے دور میں سٹیٹ ویدن سٹیٹ کا کوئی امکان باقی نہیں ہے تو اب جب آپ وہ جو دارال اسلام وہاں پہ بنا تھا اچھا بلکہ میں اس میں اگر یہ بات کہوں نا کہ اگر عزبت تحریر اس سے یہ مطلب لیتی ہے تو پھر آگے جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ سمجھ لیں اس کا کہنا اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس دارال اسلام کے لیے نصرت وہاں پہ ملی تھی عوصر خضرج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نصرت ملے گی وہ افواج پاکستان کے افسروں سے اور افسروں سے مطلب صرف جرنیل نہیں ہے جتنے بھی افسریں کرنیل بھی نصرت دے سکتے ہیں اس کے پاس اتھارٹی ہے وہ نصرت دے سکتے ہیں اب ان دو باتوں کو جوڑیں مطلب کیا بنے گا نصرت دینی ہے افسروں نے مدینہ کی ہجرت کیا تھی دارال اسلام ریاست بن گئی تھی اصلہ میں وہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جرنیل بھی اگر کسی علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھے گا تو وہ ریاست کے اندر کا کوئی علاقہ ہوگا ریاست کا آئین تو اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پورے ملک پہ کر لے اور پھر ویسے کرنا بھی چاہے سارے جرنیل تو نہیں بن لیں گے فرض کریں گجرہ والا کا جرنیل کی سوچ وہ خلافت قائم کرنے والی ہوگی وہ نصرت دینا چاہتے ہیں وہ ٹینک لے کے وہاں سے چل پڑائیں تو تربیلہ والا اس کو انٹرسپٹ کرے گا اسے روکے گا کانفلکٹ ہوگا تو کیا مطلب ہوا پھر اب لڑائی ہوگی باقاعدہ ہے ٹھیک ہے نا یہ سیدھا سیدھا بغاوت ہے یہ سیدھا سیدھا توافل ملوکی کی دعوت ہے یہ سیدھی سیدھی جو ہے نا وہ جو آج امریکہ کا پروگرام ہے وار ویدین اسلام یہ اس کی سٹریٹیجی ہے اور دوسری بات یعنی ایک طرف یہ بات ہوگی دوسری آپ صرف سوچیں اگر کرنیل کوئی صاحب جو ہے وہ نصرت دینا چاہتے ہیں برگیڈیر صاحب نصرت دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئی بات دارو الاسلام کی سٹیٹ ویدین سٹیٹ کی کسی فانٹا میں جا کے قبضہ کر لو وہاں پہ اپنے اتھیار جمع کرو وہاں سے پھر آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ کی طرف جو ہے نا وہ موہمات بیجی ہیں اس طرح آپ اسلام آباد کو تنگ کرو اس کی دکھتی رگیں چھیڑو اسے بلیڈ کرو تاکہ پھر رفتہ رفتہ آٹھ سالوں میں دس سالوں میں کوئی صلح ہو دے بھیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کی وہ جو باغی ریاست تھی اس کو بقاعدہ ایک جو ہے نا سٹیٹس مل جائے مسلمہ ریاست ہونے کا معیدہ تو دو فضلاللہ کے ساتھ ہوئے معیدہ تو نہیں کرتا نا معیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا ہے وہ بھی ریاست بنی تھی نا تو وہ اندوستان کی مداخلت سے بن گئی پھر آپ نے تسلیم کر لی جب تسلیم کر لی تو اس کی مسلمہ ایسیت ہو گئی تو وہ در حقیقت اصلاً وہ قتال ہی کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ریاست کی سطح پر اگر آپ دیکھیں جس دارو الاسلام کو بنانا چاہتے ہیں وہ دارو الاسلام سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کی پوزیشن پر آتا ہے نہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر سامنے آتا ہے اور تیسری بات جو اس چیز کو وہ بلکل غلط قیاس کر رہے ہیں وہ جو اوس اور خضرج کے سردار تھے ان کو جرنلوں اور کرنلوں پر قیاس کر رہے ہیں سردار جو ہوتا ہے وہ یعنی جیسے آج ہم ریاست کے لیے ایک بات کہتے ہیں نا کہ ریاست جو ہے خودمختار ہوتی ہے یعنی ریاست کی جو شرائط ہے نا اس کی ایک عدود معین اور یہ جدید اسطلعہ ہے پہلے یہ اسطلعہ تھی نہیں یہ شرائط پہلے موجود تھی کہ آپ کو دارو الاسلام کے لیے یہ شرائط نہیں ملیں گے یہ ریاست کی شرائط ہے اسلامی نہیں ایک مورڈن سٹیٹ کی شرائط ہے اس کا ایک علاقہ ہو معین نمبر دو یعنی اس علاقے کے اوپر اس کی جو ہے نا ایک قوم آباد ہو وہ قوم نمبر تین منظم ہو یعنی ان کا کوئی حکومت ہو منظم انہیں کا مطلب یہ ہے اوپر سے لے کے ان کی نیچے تک تنظیم ہو وہ حکومت کے ذریعے سے اور چوتھی شرط یہ ہے اہم ترین انہیں خود مختاری سوورنیٹی جو ہے وہ حاصل ہو یعنی کوئی خارجیت کسی طاقت کے وہ زیرے اثر نہ ہوں یا اس کے دباؤ میں نہ ہوں یا اس کے انفلونس میں نہ ہوں آزاد اور خود مختار ہوں یہ چار چیزیں جس ریاست کے ساتھ ہوں اسے کہتے ہیں ہم ایک ریاست مانا جاتے ہیں یہ اس کی پری ریکوزٹس ہیں یہ پورے ہوتے ہیں تو تب جا کے ریاست بنتی ہے اب آپ آئیں اوہ سو خضرت کا جو سردار ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کسی بھی قبیلے کا کوئی سردار ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک خود مختار حیثیت کا مالک ہے کوئی دوسرے قبیلے کے وہ ماتحت نہیں ہیں اس کا فیصلہ ہے اس کا پورا قبیلہ مانے گا وہ چیف ہے نا اپنی قبیلے کا جو اس نے فیصلہ کر لیا وہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہے اس نے کسی کے ساتھ کوئی مائدہ ایسا نہیں کیا ہوا ہے کہ جس مائدے کے تحت وہ پابند ہو گیا ہو کوئی الف نہیں اٹھا ہوا ہے اب آپ تمام افسروں کو دیکھیں جرنیلی کیوں ہوں چیف آب آرمی سٹاف کیوں نہیں ہوں وہ آئین کا پابند ہے یا نہیں ریاست کا ہیڈ جو لوگوں نے بنایا ہے وہ کون ہے پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے جو بھی دنیا میں دو ہی نظام ہیں نا یا چلیں کہیں کینگ ہیں بادشاہ ہے تو اس کا کوئی وزیر دفاع ہوگا وزیر آزم ہے تو تو بھی اس کا کوئی وزیر دفاع ہے صدر ہے تو تو بھی اس کا کوئی وزیر دفاع ہوگا وزیر دفاع کے نیچے سیکرٹری دفاع ہوگا سیکرٹری دفاع کے نیچے چیف آف آدمی سٹاف ہوگا پھر ان کی پوری چین آف کمانڈ ہے بتائیں کرنل کہاں پہ آئے گا اور یہ جو نوکری کر رہا ہے یونیفارم پہن رہا ہے یہ جو سارا جو فسلیٹیز لے رہا ہیں اس کے بدلین میں اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اس کا ایک اگریمنٹ ہے آج بالفرض آپ میں سے کوئی کرنل صاحب ہے یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اسے یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے یعنی ان عدود کے اس نے مائدہ کیا ہوا ہے اس مائدے کے اگر خلاف ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دعوت پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے مائدے کے خلاف عرضی نہ کروں تو اس کا فرض ہے کہ وہ نے بتائے کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا وہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں آپ دھوکہ دو دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا اسے بتانا ہوگا یہ میرا راستہ ہے اب میں اس راستے پہ چلوں اور اس کے نتیجے میں اسے نکالتے ہیں تو نکال دیں اسے کھڑے لائن لگاتے ہیں تو لگا دیں اس کے رینکس چھین لیتے ہیں تو چھین لیں ٹھیک ہے اس کو عدے سے معذول کر دیتے ہیں تو کر دیں اس کی تمام بینیفٹس جو ہے نا وہ کیپ کر دیتے ہیں یا سیز کر دیتے ہیں تو کر دیں اسے اس کی پرواہ نہ ہو یہ کیا تھا نا حضرت بلال نے یہ کیا تھا نا جو فیرون کے سامنے جادوگر کھڑے ہوئے تھے یہ کیا تھا مومنِ آلِ فیرون نے یہ وہ رویہ ہے جو اسلامی رویہ ہے اور یہ کہ آپ سوچیں میں آپ کا تابع دار فرما بردار میں نے مائدہ کر کے دوں آپ کو کہ میں آپ کی تابع داری کروں گا آپ کے حکم پر عمل کروں گا آئین کا وفادار رہوں گا میں ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا یہ میں مائدہ کر کے ایک پوزشن آپ مجھے دیتے ہیں اس مائدے کے بدلے میں اور اس کے بعد میں آپ کے خلاف بغاوت کر دوں آپ کو بتاؤں نہیں آپ کو دھوکہ دوں تو یہ اسلامی اخلاق ہوگا تو وہ تو یہ سکھانے بھائی اور اسی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ریاست ظاہر ہے آپ کی دعوت کا پوٹنشل یہ ہو کہ کل فوجیں آپس میں گتھم گتھاؤں گی آپ کی دعوت کا پوٹنشل یہ ہے کہ کل جو ہے state within state وجود میں آئے گی آپ کا دعوت کا پوٹنشل یہ ہے کہ تمام ranks and files کے اندر جو ہے ایک حلچل پیدا ہو جائے گی تو ایسی دعوت کو تو پنپنے کا موقع کہیں نہیں ملے گا یہ nonsense اپنی جگہ ہے یہ لیکن اس میں جو سب سے بڑا logical اس میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ بھئی یہ کیا جائز کیا نائے میں کہتا ہوں جو logical اس کے اندر جو ہے نا مغالتہ ہے منطقی مغالتہ وہ یہ ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں وہ independent ہوتے ہیں وہ کسی مائدے میں نہیں جکڑے ہوئے ہوتے جبکہ جرنیل ہی کیوں نہ ہوں چیف آف آدمی سٹاف ہی کیوں نہ ہوں وہ کسی مائدے کے پابند ہوتے ہیں اور اسلامی اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی سوچ بدلی ہے تو پہلے آپ اس کا اعلان کریں پھر کوئی اس کے بعد بھی آپ کو گوارہ کرے تو ٹھیک ہے تو نکال باہر مارے تو یہی تو شادت ہے مطلوب و مقصود مومن والی بات ہے تو اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس سب کو خفیہ ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ان کی قیادت کی کا نہیں پتا ہے کہاں ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع کی دعوت جو تھی وہ کچھ خفیہ تھی حالانکہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ خفیہ تھی بس یہ تھی کہ وہ ایک درجہ میں آپ نے اس کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر نہیں تھی کسی کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو بتانا کسی کو نہیں حضرت خدیجہ کو آکے بتایا جبریل آئے ہیں میں نے یہ کچھ دیکھا ہے تو یہ تو نہیں کہا نا بتانا کسی کو نہیں تو خفیہ ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ بتانا کسی کو نہیں تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی تو یعنی اس سے پھر یہ قیاس کر لینا کہ خفیہ دعوت مسنون ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے ان کی اپنی نکالی بھی بات ہے اور پھر وہ نصرت کا پورا تصور جو انہوں نے نکالا ہے اگر آپ اسے ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہ نصرت جو بالاخر اللہ تعالی نے دینی ہے امتیانوں سے گزرنے کے بعد جو نصرت اللہ کی طرف سے ملنی ہے اس نصرت کو جا کے انہوں نے سرداروں کے ساتھ جوڑ دی یہ تو استمداد جو ہے نا غیر اللہ والا جو ہے نا اس سطح تک وہ بات وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے اللہ خیر کرے تو بہرحال اس سارے کو سمجھ لیں کہ ہم نے کیا کیا جی ڈاگ سام نے کیا کیا ہم نے کیا شہمانی ہم نے اسے سنت مان کر نہیں سیرت سے محفوظ کر کے اور آج کے حالات کو ان حالات پر منتبک کرتے ہوئے اپنے لیے اوصولی رینمائی لی ہے تو جب اس کو ہم دیکھیں گے تو نظر یہ پاکستان ایک ریاست ہے اس ریاست میں کوئی مدینہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا لہذا جب مدینہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے ہجرت بھی اپنے مرائلے منج میں شامل نہیں کیے اور نمبر دو یہ کہ ہم نے اپنے مرائلے منج میں کتال فی سبیل اللہ بھی شامل نہیں کیے وجہ یہ کہ ہم اسے پورا ایک اکائی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جا کر آپ قابض ہو کر بیٹھ کر ریاست کا مقابلہ کر سکتے ہوں یہ بغیر تجربے کے ڈاگ ساب کو مولانا مدودی صاحب کو ان لوگوں کو معلوم تھا جن کو نہیں معلوم تھا انہوں نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا تو ہمارے ہاں ایک بات کہتے ہیں کہ یار پہلے بات کو سمجھ لینے والا آدمی وائز مین اکل مند آدمی ہوتے ہیں تجربہ کر کے سیکھنے والا کو بھی ہم سمجھدار آدمی کہتے ہیں اور تجربہ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کو دورانے والے کو بے وکوف کہا جاتے ہیں تو چلے کانسپچولی کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اندازہ لگا لیتا کہ اگر یہ والا کام کروں گا لگ چکی تو اس کے بعد تو سمجھ آ جانی چاہیے نہیں یار کہ اب ریاست کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور آخری بات بتاؤں جرنل بھی نہیں کر سکتے ہاں ہاں ہمارے کچھ جرنلوں کو کبھی نہ کبھی ملتہ ہے اس طرح کا وہ جوش چڑھا ہے اور آپ یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے بھائی اب کسی کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی جب یہ سارا الیکٹرونکس نہیں بھی تھے تو سی آئی ڈی کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ برعظیم میں کبھی فوج میں بغاوت نہیں ہو سکی پہلے پکڑی جاتی رہی ہمیشہ پاکستان میں کتنی دفعہ پکڑی گئی خبریں نہیں لگتی اس کی لیکن ایک دو جرنل تو مشہور بھی ہوتے جرنل جو زہر الاسلام عباسی صاحب پکڑے گئے تھے کوئی برگیڈیر صاحب پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ موت اسم بلہ تھے اس سے پہلے ایک اٹک سازش کیس ہوتا تھا اس میں بھی ایک جرنل صاحب فارغ ہو گئے تھے وہ شاید ان کا نام تجمل تھا تو یا مزمل تھا یا تجمل تھا تجمل ملک صاحب تھے تو اس طرح یہ نہیں یہ ان کا اللہ تعالیٰ اگر رسول بیجتے ہیں تو اس کے ساتھ محافظ فرشتے بھی بیجتے ہیں کہ دیکھیں پورا پورا پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے تو یہ جدید ریاست بھی جس کو کوئی منصف دیتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے منیٹرنگ سسٹم پورا لگا کے رکھتی ہے وہ دائیں بائیں بندہ ہوا نہیں تو ان کو ادھر کان کھڑے نہیں